اور خبر کی خبر یہ کہ بارش نے آج لگتار دوسرے دن ممبئی کو رولایا سڑکوں پر سیلاب دکھائی دیا بستی بستی بار دکھائی دی ریلوے سٹیشن ائرپورٹ پانی میں بھرے ہوئے دکھائی دیئے پولیس سٹیشن میں بھی گھٹنوں تک چل بھراو دکھائی دیا اور بارش کے قارن پوری ممبئی پریشان رہی بارش کے کہر کے چلتے سارجنک افکاش کی گھوشنا تک کرنی پڑی اور لوگ گھروں میں قید رہنے کو مجبور ہو گئے ممبئی کی لائف لائن مانی جانے والی لوکل ٹرین بھی آسمانی آفت کے سامنے پست ہو گئی ائرپورٹ پر بھی افرا تفریح مچی رہی ممبئی میں موسلہ دھار مسیبت کی یہ پچیس تصویریں دیکھیں جو سب بیان کر رہی ہیں سڑکیں دریہ بن گئی بستیوں میں بار آ گئی مکان دکان ہر جگہ پانی بھر گیا گھٹنے بھر سے زیادہ پانی میں لوگ چلنے کو مجبور ہو گئے تصویریں ممبئی کے نالا سوپارا کی برسات نے اس کے در کھر مچایا ہوا ہے کہ تمام جگہوں پر لوگ پرسان ہیں لوگ جہاں جہاں جا رہے ہیں جس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہوں پر پانی اتنا بھر چکا ہے کہ کہیں پر بھی لوگ سانس ٹھیک سکر لے نہیں پا رہے ہیں کیونکہ نہ تو ٹرین پگڑ پا رہے ہیں نہ تو ان کو رکسہ مل رہا ہے نہ ہی انہیں اور سمان مل پا رہا ہے ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں پال گھر کے نالا سوپارا اسٹیسن کے ٹھیک بہار کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا جو اسٹیسن روڈ ہے پوری طرقے سے یہ ہے تالاب یا کہیں ندی میں تبدیل ہو چکا ہے دیکھ رہے ہیں کہ اس طرقے سے پورا کمر تک پانی جا چکا ہے یعنی کہیں قربان چار سے پانچ فٹ کے تین سے چار فٹ کے آس پاس جو ہے اس کا پانی جو یہاں پہ جمع ہوا ہے اور لوگ مجبوری میں جنہیں آنا ہے وہ کم سکم اسٹیسن تک چل کے آنا لیکن اسٹیسن کی حالت یہ ہے کہ ٹرینیں یہاں بھی بہت دیرے سے چل رہی ہیں لیکن آپ کو دکھانا چاہوں گا تصویر ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لائن سے آپ دکان دیکھ رہے ہیں قربان دکانوں کی جو سنکھیا ہے قربان تین سو کے آس پاس سنکھیا ہے تین سو دکانیں یہاں پر ہیں جہاں پہ ہر چیز دیلی کی سامان جو ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں کی سامان ہوا سم ملا کرتے ہیں اور وہ سب کے سب تین سو دکانیں آپ دیکھ رہے ہیں پوری تکل سے پانی میں دوب چکی ہیں موسنہ دھار بارش کی وجہ سے پال گھر علاقہ بھی پانی پانی ہو گئے وہاں بھی سڑکوں کو دوبوتا پانی دکانوں اور مکانوں میں گھس گیا اس وقت میں آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں پال گھر کے وسائی علاقے کا یا وسائی علاقے میں دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے پوری جو روڈ ہے وہاں تعلیم ہو گئی ہے اور میں ٹھیک کچھ کی جو پیٹ ہے روڈ میں اندر بیچ پہ کھڑا ہوں اور یہاں پہ آپ کے ساتھ دیکھ کے دگے جانے کہ یہ روڈ ہے یا آپ کی تعلیم ہے جہاں پہ مرے جائیں گی آپ کو تک دیکھیں کہ یہاں پر پانی پانی دکھے گا کہ یہاں پر پر پک لمبا جاند رہا دوں گاڑیاں دلتے آ رہی ہیں گاڑیاں بن پر جا رہی ہیں حالانکہ مہراج گورنمنٹ نے یہ ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ آج کے دن سازوں نہیں چھپتی دے دیا ہے لیکن اس سے پاوجود بھی لوگ اپنے کھروں سے تمام کام کے لئے نکل رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کہ کس طریقے سے لمبا لمبا جاند رہا ہوا ہے لوگ پرسان ہیں اور یہ دیکھیں کہ دکانوں میں ادر سے لوگوں کی تمام دکانیں ہیں دکانوں میں پانی گھنس دکا ہے لوگوں کے جو فلیٹس ہیں فلیٹس میں پانی گھنس دکا ہے ملات کے پاس سبوے میں اتنا پانی بھرا کی اس میں سکورپیو گاڑی میں سوار دو لوگوں کی موت ہو گئی قریب دس فیٹ پانی میں ڈرائیور کو اندازہ ہی نہیں رہا اور بیچ میں ہی گاڑی بند ہو گئی پانی اتنا زیادہ تھا کہ نہ تو دروازہ کھل سکا نہ ہی کھڑکی اسی وجہ سے کار میں بیٹھے دونوں یوک پانی میں بھنس گئے اور ان کی موت ہو گئی ممبای میں اندھیری سبوے میں بھی پانچ فیٹ سے زیادہ پانی جمع ہو گیا بھاری بارش کے بیچ اندھیری سبوے کو بند کرنا پڑا ممبای کے کئی پولیس ٹیشنز میں بھی بارش سے باہ جیسے حالات ہو گئے یہاں تک کی تھانے کے دفتروں میں بارش کا پانی بھر گیا پولیس کرمی بے حال ہوتے رہے بھاری بارش کے چلتے ہیں ممبای کے ساکینہ کا پولیس ٹیشن میں پانی بھر گیا نہ صرف تھانے کے پریسر میں بلکہ آفیس کے اندر بھی پانی گز گیا پولیس والے وہاں پینٹ گھٹنے تک موڑ کر کام کرتے ہوئے دیکھیں بارش کی وجہ سے ممبای کا تولیس پولیس ٹیشن بھی پانی پانی ہو گیا پولیس ٹیشن کے پاس اتنا پانی بھراک کی وہاں کھڑی موٹر سائیکلوں کے پہیے ڈوب گئے تولیس پولیس ٹیشن کے پاس لوگ گھٹنے بھر پانی میں چلتے دیکھیں کچھ لوگ تو دیوار کے سہرے پانی پار کر رہے تھے بارش کے چلتے ہیں وکولہ پولیس ٹیشن میں بھی پانی بھرا تصویروں میں دیکھ رہا ہے کہ تھانا پریسر سے لے کر دفتر کے اندر تک پانی ہی پانی بھرا ہے پولیس ٹیشن میں پانی بھرنے کے چلتے ہیں پولیس والے کپڑے بجا کر کام کرتے دیکھیں اور بارش کے چلتے کام کاج بھی بادھت ہوا ممبئی کی لائف لائن کہی جانے والی لوکل ٹرین بھی بارش کے آگے پست دکھی الگ الگ سٹیشن پر دس ٹرینوں کو روک دیا گیا نالا سو پارہ ریلوے سٹیشن سے کھلنے والی آٹھ لوکل رد ہو گئیں جبکہ کچھ ٹرینوں کا سفر چھوٹا کرنا پڑا لگاتار دوسرے دن ممبئی کی لوکل ٹرین بارش کے چلتے بے حال ہوئی لگاتار بارش سے ریلوے ٹریک پر پانی اتنا بھر گیا کہ ٹرینیں رد کرنے پڑے اس وقت ہم موجود ہیں چیمبو سٹیشن کے پاس اور چیمبو سٹیشن جو ہے ہاربر لائن پہ آتا ہے کل سے ہی ہاربر لائن میں نہ کیول ہاربر لائن میں ویسٹر اور سینٹر لائن میں بھی دکھتے ہیں آپ یہاں پر پیسنجرز دیکھ سکتے ہیں پیسنجرز بے حال ہوئے پڑے ہیں بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ریلز جو ہے وہ دوبارہ کھلے اور اسے بیچ میں آپ کو دکھانا چاہوں گی جو ریلوے کے جو انڈکیٹرز ہیں آپ وہاں پہ نظر ڈالیے ریلوے انڈکیٹرز بھی بلانک ہے نہ اس میں ٹائم آ رہا ہے نہ انڈکیٹر پہ کچھ لکھا ہے کہ کب ٹرین آنے والی ہے کب نہیں یہ موجودہ حالات ہیں چیمبو سٹیشن پہ یہ تصویر سائن ماتوں کا روٹ کی ہے گھٹے بھر پانی میں چل کر لوگ ٹرین پکڑنے آئے ہزاروں لوگ سمج سے سائن ریلوے سٹیشن پر آتے رہے لیکن ریلوے ٹریک پر اتنا پانی بھرا کہ ٹرین سیوار تھپ کرنی پڑی یہ تصویر ویرار ریلوے سٹیشن کی ہے وہاں ریلوے ٹریک پر قریب دو فیٹ پانی بھر گیا ایسا لگ رہا تھا کہ پانی کبھی بھی پلاٹ فارم تک آ سکتا ہے اب ذرا ویرار ریلوے سٹیشن کی پاس کا نظارہ دیکھیں سڑکے تلاب کی طرح دکھ رہی ہیں جس پہ کئی گاڑیاں بند ہو گئی ہیں اور سائیکل سوار پیدل چلنے کو مجبور ہو گئی لگاتار تیز بارش کے چلتے کھوڑنا ریلوے سٹیشن بھی پانی پانی ہو گیا ٹریک پر زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے لوکل ٹرینے جہاں تہاں روک دی گئی حالکہ کچھ لوگ بھاری بارش کے باوجود ریلوے سٹیشن پہنچے لیکن انہیں مایوسی ہاتھ نہیں نہیں سینٹر ریلوے پوری طریقے سے ٹھپ نہیں ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کل جو رات کو بھی فورکاسٹ کے باوجود ہیوی رینز اور ہائی ٹائیڈ وگر فورکاسٹ کے باوجود ہم نے سرویسز چلائی صرف اسیلے چلائی کی جو آفیس میں آئے لوگ تھے ان کو واپس سیفلی گھر پہنچانے کے لیے سرویسز کنٹینیو کیے بٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کرلا اور تھانا والی بیلٹ میں تین گھنٹے کے اندر 183 ایم ایم کی بارش مطلب بہتی ریکارڈ بریکنگ انپریسیڈنٹیڈ ایسی بارش ہوئی ہے اس کارن تھوڑا یہ کرلا اور تھانا کی جو بیلٹ ہے کرلا اور ماتونگا کے یہاں پر کچھ وٹر لوگنگ جرور ہوئی تھی گاڑ کوپر میں بارش کے چلتے دم میں ہی اندہرہ چھا گئے گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس آن کرنی پڑی وہاں سڑکوں پر قریب تین فیٹ تک پانی بھر گیا سڑکیں ندھی کی طرح دکھنے لگی اسی طرح وہاں سے دوپائیاں وہاں گزر پا رہے تھے کئی سکوٹی اور بائک تو بیچ پہ بند ہو گئے مکان اور دکان وہاں تاپو کی درہ دکھ رہے تھے دھر کے آس پاس کمر تک پانی بھرا تھا ممبئی اور پونے میں بھاری بارش کے قارن دیوار گرنے کی کئی گھٹنائیں ہوئیں دیوار گرنے کا قارن پچیس گھنٹے میں چوبیس لوگ مارے گئے ممبئی کی ملاڈ میں بارش تباہی بن کر آئی سومبار کی رات ایک دیوار بھر بھرا کر گر گئی دیوار کی گرنے سے ایک کئیس لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ چالیس لوگ زخمی ہو گئے ملاڈ میں دیوار گرنے سے گھائل ہوئے لوگوں کو پاس کے اسپتال میں بھٹی کر آ گیا سی ایم فرنویس نے مرتقوں کے بریجنوں کو پانچ پانچ لاک کے معافضے کا اعلان کیا ملاڈ میں دیوار گرنے سے مرنے والوں میں دو بچے اور ایک محلہ بھی شامل ہے جس وقت دیوار گری اس وقت سبھی لوگ سو رہے تھے تیز بارش میں دیوار گرنے کے بعد افرات افری کا ماحول ہو گیا کنسٹرکشن ٹیک سے نہیں ہوا ہے ایک سٹرونگ وال جو بنایا جاتا ہے اپرپر آئین روڈز کے ساتھ یا پرپر ایک کنسٹرکشن کے ساتھ وہ نہیں بنایا گیا ہے جس کے چلتے یہ دیوار گری ہے اور پانی کا فورس کل رات سے جیسے ہم لگاتار بتا رہے ہیں کہ کل رات سے بہت زوروں کی بارش ہو رہی ہے جس کے چلتے جو ہے پانی کا فورس اتنا آیا کہ اس کے دیوار کے نیچے سے جو ہے دیوار توٹی اور دیوار گری لگاتار بارش سے مانکھون سبوے میں آٹھ پیٹ پانی بھر گیا وہاں سال کے بند ہونے کے کارن لوگ جان جوکم میں ڈال کر ریلوی ٹریک پار کرتے دیں ممبئی میں مونسون اور بارش کی آفت کچھ اس قدر ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں کچھ سب سے پہلے آپ درش دیکھئے آپ کو یہ درش سچ میں چوکا دیں گے یہ ایک سبوے کا ویجولز ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں یہ سبوے ہے مانکھونز ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں یہ سبوے ہے مانکھونز کا علاقہ ہے یہ ممبئی کے مانکھونز کا علاقہ ہے اور یہ جو سبوے ہے یہ کنیکٹ کرتا ہے مہراشتہ نگر کو یہاں کے ثانیہ لوگ اتنے پریشان ہے کہ جب ہم یہاں پر آئے گراؤنڈ ریپورٹ دکھانے کے لیے یہاں پر لوگ اکھٹا ہو گئے اور اپنی پریشانیاں ہم سے شیئر کرنے لگ گئے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر سال اسی پرکار یہ سبوے بھر جاتا ہے آپ کو اس سبوے کے بارے میں بتا دوں تو یہ سبوے پیڈسٹریانز کے لیے ہے اور دو پہیاں واہنچالکوں کے لیے ہے یہاں پر پیڈسٹریان بھی جا سکتے ہیں یہ ایکشلی کنیکٹ کرتا ہے ریلوے پٹریوں کے اس طرف کے علاقے کو اور آپ اگر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایم سی جی ایم کا آپ یہاں پر بورٹ دیکھئے یہاں پر لکھا ہے مہراشتہ نگر مارگ اور امانکھرت کا علاقہ ہے یہاں کے استھانیہ لوگوں کا یہ ہر سال یہی حالت ہوتا ہے یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں جو ہم سے بات کر کے اپنی پریشانیاں بتائیں گے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کتنی پریشانی ہوتی ہے یہاں پر یہ بھائیانک تصویر ہے یہ بھائیانک درشے ہیں بچے رہتے ہیں کیسے ٹراغل کرتے ہیں کتنے دن سے بند ہے یہ یہاں بھی دو دن سے بند ہے یہاں پانی یہاں سے جانا آنا کئی کوئی یہ نہیں ہے یہاں سے جہاں جو اسکول کی بیان آنے والے جانے والے پریشان ہو جاتے ہیں ہاتھ سم ملارڈ ایسٹ کے امبیٹ کر نگر میں ہوا جہاں بھاری بارش کی وجہ سے سوسائٹی کی پچیس سویٹ لمبی دیوار پاس موجود جھگیوں پر گر گئی دیر رات حادثے کی وجہ سے کچھ لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ کچھ لوگوں نے اسپطال لے جاتے ہوئے دم توڑ دیا جانکاری کے مطابق پچیس سویٹ لمبی دیوار چالیس جھگیوں پر جا گری تھی جانکاری ملتے ہی اینڈ ای آر ایف کی ٹیم نے موقع پہ پہنچ کر رات کارے شروع کیا لیکن تب تک بیس سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی تھی مہاراج کے مقیبنٹری دیویندر فرنویس نے ملات میں دیوار گرنے سے مرنے والے لوگوں کے لئے دکھ ظاہر کیا ہے ساتھی معافضے کا بھی اعلان کیا ملات ہاتھ سے پاس سیاست شروع ہو گئی ہے کانگرس نیتا سنجے نیروپم نے ٹویٹ کر اس کے لئے بی جے پی شف سینہ دونوں کو ذمہ دار بتا دیا نیروپم نے تنج گستے ہوئے لکھا کہ ممبئی میں بی جے پی اور شف سینہ سوشل انجنئرنگ میں لگی ہیں جبکہ انہیں سیبل انجنئرنگ پر دھیان دینے کی ضرورت ہے ممبئی میں پانی ہی پانی ہے ہر سال مایا نگری کی کہانی یوں ہی ہے لیکن کچھ لوگ اس مسئیبت میں مدد کے بجائے مزاد ڈھونٹے ہیں ممبئی والے بارش تو پریشان ہیں ایسے میں ایک نیتا شائری کے ذریعے ان کے درد کو اور بڑھانے کا کام کرتے ہیں جبکہ ان نیتا جی کی پارٹی ہی بی ایم سی پر کابض ہے ممبئی میں تباہی مچی ہوئی ہے خدرت کا کہہر اس بار بارش بن کر برس رہا ہے سمندر سے اٹھتی اونچی لہریں ممبئی کروں کو سہمنے پر مجبور کر دیتی ہے اور آسمان کی گڑگڑا ہٹ سبر توڑ دیتی ہے یہ ہے ممبئی کی حالت دیکھ لیجی سمجھ لیجی اور پھر سوچئے کیا کوئی ایسے حالت پر شائری کر سکتا ہے ممبئی میں بارش کی وجہ سے 27 لوگوں کی موت ہو چکی ہے کہیں دیوار گرنے سے سوتے بچے دب گئے کہیں تیز پانی انسان کو بہا کر لے گیا کہیں سڑک دھنس گئی کہیں گڑھوں میں واہن پھنس گئے پچھلے چھے دنوں میں ممبئی میں اتنا کچھ ہو گیا لیکن مجال ہے بی ایم سی کی طرف سے ذمہ داری لی گئی اُلٹا جس پارٹی کا قبضہ بی ایم سی پر ہے اس کے نیتا کو سنکٹ والے حالات کے بیچ شائری سوچ رہی ہے شائری کرنے والے شفصینہ کے قدابر نیتا ہیں جن کا نام سنجر آؤت ہے بطور پروکتہ شفصینہ کا پخش رکھتے آئے ہیں لیکن اب جو ٹویٹ انہوں نے کیا ہے کیا اسے بھی شفصینہ کا مان لیا جائے پہلے بے شرمی بھرے ٹویٹ کو دیکھئے پھر سوچئے کیا ایسے حالات میں سنجر آؤت کو ایسا کرنا چاہیے تھا جو ٹویٹ انہوں نے کیا وہ ممبئی کروں کے سنکٹ کے وقت میں ایک زکم کی طرح ہے سنجر آؤت نے ٹویٹ میں ایک شائر ہی لکھی ہے کچھ تو چاہت رہی ہوگی ان بارش کی بھوندوں کی بھی ورنہ کون گرتا ہے زمین پر آسمان تک پہنچنے کے بعد سنجر آؤت نے ٹویٹ کیا کیا لوگوں نے انہیں ٹرول کرنا شروع کر دیا سنجر آؤت نے ٹویٹ بارش پر کیا تھا یہ بی ایم سی میں ستہ داری شیف سینہ کے بچاو کے لیے یہ تو وہی جانے لیکن ان کے ٹویٹ پر اچھا خاصا تواشا ہو گیا سنجر کے ٹویٹ پر سیاسی گھماسان مچا ہوا ہے ہونا بھی چاہیے کیونکہ جس وقت میں ممبئی کے لیے سمویدنا دکھانی چاہیے اس وقت میں سنجر آؤت کو شائر ہی سوچ رہی ہے اب ان کی اس تکبندی پر لوگوں نے کیا کیا ٹویٹ کیے ہیں وہ دکھاتے ہیں آر ایس بی نام کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر لکھا گیا ہے بے شرمی کی حد ہے پہلے موڈی کے آگے گھٹنے ٹے کے اب ممبئی کروں کی مسیبتوں پر کبیتہ پھوٹ رہی ہے کہاں گیا مراتھا گورم جس کے لیے بالا صاحب زندگی بھر لڑتے رہے اس کے بعد فیضل خان کے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے لکھا گیا ہے کچھ تو مجبوری رہی ہوگی ان ممبئی میں رہنے والوں کی بھی ورنہ کون چنکے دیتا ہے آپ کو ہر سال اتنا دکھ دینے کے بعد ایک اور ٹویٹر یوزر شاد خان نے لکھا ہے سبتائیس لوگوں کی موت پر شرمناک شائری سنجے راؤت کی شائری پر لگاتا ٹویٹ ہو رہے ہیں کیونکہ بی ایم سی کے برد انتظامی کے بیچ بارش اپنا کہہر بڑھ پا رہی ہیں لوگوں کو غصہ آ رہا ہے اور شف سینا کے نیتا شائری میں جوٹے ہیں ماملہ بڑھا تو سنجے راؤت گھڑیالی آنسو بہانے لگے ابھی پناہ میں تو بی ایم سی نہیں ہے پناہ میں ایک الگ لوگ کام کرتے ہیں ممبئی میں بی ایم سی ہے بارش ہے پہاڑوں میں بھی جب بارش ہوتی ہے تو آپ کو پورا پہاڑ نیچے آتا ہے ممبئی میں بھی کچھ جگہ ایسی ہے جہاں illegal construction ہوتا ہے جہاں نالے پہ گھر باندے جاتے ہیں جہاں illegal walls باندے جاتے ہیں بی ایم سی کے ساتھ اس کا ویسا کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا ہے تو یہ accidents ہیں سنجے راؤت کی شائری پر دوسرے نیتا آلوچنا کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر بی ایم سی کچھ نہیں کر سکتی تو کم سے کم بی ایم سی میں ستہ دھاری شف سینا کے نیتا اس طرح ممبئی کروں کے زکموں کو نہ کرے دیں جانے جا رہی ہیں کام سارا ٹھپ ہو گیا ہے لوگوں کی آسویدھاؤں کی کوئی سیما نہیں رہی پانی گھٹنوں کے اوپر تک کمر تک بھر گیا ہے لوگ چل نہیں پا رہے ہیں سکول کالیجز بند ہو گئے ہیں پبلک ہالیڈے ڈکلیر کرنی پڑ رہی ہیں ہوایجاز ڈائیورٹ ہو گئے ہیں ریلے گھنٹوں لیٹ چل رہی ہیں تو یہ اس کا ذمہ دار کوئی نہ کوئی تو ہو کارپوریشن ہے جو شیو سینا بی جے پی چلا رہی ہے سب سے ریچسٹ کارپوریشن ہے ہمارے دیش کی راجے سرکار جو ہے وہ بی جے پیشن سے نہ چلا رہی ہے کینڈر سرکار بی جے پیشن سے نہ چلا رہی ہے کہاں رکاوٹ ہے پانی اپنے پہہار سے ممبئی کو تباہ کرنے پر آمادہ ہے الگ ہی ایسا ہر سال ہوتا ہے لیکن اس سے نہ تو بی ایم سی کچھ سیکھ پاتی ہے اور نہ ہی راجے سرکار کچھ قدم اٹھا پاتی ہے لیکن اس بیچ پانی پر سنجر آؤ جیسے نیتا شائری کر کے پولٹکس کو پانی پانی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی ٹھیک ویسے ہی جیسے روم جل رہا تھا اور نیرو چین کی بنسری بجا رہا تھا